اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سب سے پہلے تو دعا گو ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین اور جو لوگ کرونا وائرس یا کسی بھی بیماری میں مقتلع ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ آج لا عطا فرمائے آمین اجلاس بلایا گیا اپوزیشن کی ریکویسٹ پر کہنے پر اور ابھی تک منتظر ہیں سارے پاکستانی جو گھروں میں ہیں بیشتر ٹیلیویشن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں تقریر سن رہے ہیں منتظر ہیں ابھی تک کہ اس اجلاس میں کرونا پر بھی بیس ہو جائے دیگر تمام امور پر تو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کرونا پر بھی گفتگو تھوڑی بہت کچھ آرکین آرکین پارلیمنٹ نے کی ہے لیکن کوئی ٹھوس اس پہ تاجاویز سامنے نہیں آئی ہیں پروز ان کونز اف لوکڈاؤن ایک تھاٹ فل ڈیبیٹ جو ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ابھی تک سننے کو نہیں ملی تو اجلاس بلانے کا جو مقصد ہے جو پرپس ہے وہ فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ یہ جو نشست ختم ہوگی سینٹ کی اور نیشنل اسیملی کی بھی تو ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور کچھ حکومت کو تاجاویز جو ہے وہ دے کے جائیں امید یہی ہے ایک ٹیکنیکل اپروچ ہے اور ایک باتوں کی اپروچ ہے ٹیکنیکل اپروچ یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں اور دوسری ہے کہ صرف آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور تاکاریر کر رہے ہیں باتیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں اس وقت میں جب اپروچونٹی ملے گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے کا تو سارے ہی اس میں لیڈ لیں گے سارے ہی اپنے دل کی بڑھاس نکالیں گے لیکن جب پریکٹیکل بات کی ہوتی ہے گفتگو جب پریکٹیکل کام کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہاں پہ ہم سامنے نہیں آتے ہم نے دیکھا وفاقی حکومت نے پہلے دن سے مفصل ٹیکنیکل بریفنگ کا اعتمام رکھا بریفنگز دیں ڈیلی بیسس پہ وزرانے آکے کرونا کی حوالے سے جو میجرز لیے جو اقدامات کیے مختلف آکے اپنے اپنے میکمے کی حوالے سے اپنی اپنی ڈیلیوریبلز کی حوالے سے اپنی اپنی پریکٹیکل اپروچ کی حوالے سے تقریبا ہر روز آکے قوم کو اگاہ کیا اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس کو فرنٹ سے لیڈ کیا اور انہوں نے خود آکر قوم کو ایک ایک چیز کی اوپر ٹیکنیکل بریفنگ دی کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا میجرز لے رہے ہیں ایک طرف کرونا کی حوالے سے اور دوسری طرف جو کرونا کے بعد جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز کا جو بڑا مسئلہ ہے جو پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ غربت اس حوالے سے کیا کیا میجرز نہیں تو دونوں حوالوں سے قوم کو اگاہ بھی رکھتے رہے اور پریکٹیکل کاموں کے اوپر بریفنگ بھی دیتے رہے ہیں لیکن جب ہم اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے ہیں اور صبحی خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ وہ دور تھا یہ وہ زمانہ تھا یہ وہ ٹائم تھا کہ جو پارٹیز ظاہر ہے اس پر کریڈٹ لیتی رہی ہیں اٹھارویں ترمیم پر جو لے کے آئی تھی اٹھارویں ترمیم اور ہمیشہ اس پر کریڈٹ بھی لیتی رہی ہیں ظاہر ہے لینا بھی چاہیے انہوں نے ہی لائی ہے لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس پر زیادہ سے زیادہ آپ بتاتے کہ کیا اٹھارویں ترمیم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں صبحی خود مختاری سے آپ پریکٹیکل کام آپ نے کیا کیا کیے ہیں اس کی اوپر ہم نے دیکھا ہمیں پنجاب کی وزیر صحت تو بہت ایکٹیو نظر آئیں یاسمی راشد صاحبہ ہمیں خیبر پختونخواہ کے وزیر صحت تیمور جگڑا صاحب تو بہت ایکٹیو نظر آئے ہمیں وفاق کے جو سپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں صحت کی اوپر وہ بھی ایکٹیو ہمیں نظر آئے لیکن یہاں پہ کئی ساتھیوں کو کئی لوگوں کو جو کس فیلڈ میں ہیں عوان میں ہیں جو سیاست میں ہیں انہیں بھی گوگل کرنا پڑا ایک صبح کے وزیر صحت کا نام کسی کو پتا بھی نہیں تھا تو پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم ٹویٹر پر بیٹھ کے آرام سے جو اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں واؤ لاکڈاؤن بہت ہی اچھی بات ہے آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں آپ ڈی سیون میں رہتے ہیں آپ کے لیے لاکڈاؤن سے بہتر آپشن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا لاکڈاؤن اس فن اس کھول اس ریلی انجوائیبل یہ سٹیٹمنٹس تو بہت اچھی لگیں گی لیکن اورنگی کماری لانڈی لیاکد آباد لیاری مچھر کالونی پتھان گوٹ افغان بستی پہلوان بستی سوراب گوٹ ان کے حالات بھی ذرا جا کے ہمیں چیک کرنے ہوگی کہ وہاں پہ لوگ لاکڈاؤن کیسے ایک ایک گھر میں کتنے کتنے لوگ ایک ایک کمرے میں گزارہ کرنے پہ مجبور ہیں تو ایسے ملکوں میں آپ ٹیکنیکل بیس ضرور کریں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہماری زیادہ آبادی غربت میں ہے اور جو غربت میں نہیں تھے لوگ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایکانومی کی اوپر آیا ہے جو روزگار کی اوپر ان کے ان کو نقصان ہوا ہے جو دھیاری دار طبقہ ہے میند کش طبقہ ہے مزدور ہے ریڑی والا ہے چھوٹا دکاندار ہے چھابری والا ہے وہ جو کہ گزارہ کر رہا تھا جو کہ انتہائی غریب نہیں تھا وہ بھی آج غربت کا شکار ہو گیا ہے تو ایسے میں یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان لوگ ڈاؤن کیوں نہیں کر رہا تو عمران خان لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کیسے کریں کہ آپ دنیا کی مختلف ملکوں کی مثالیں بھی اپنے سامنے اب بھی ہمارے کئی سینیٹرز نے شیئر بھی کی ہیں اٹلی کی تیس ہزار لوگ وہاں پر جہاں بھاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے لیکن وہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے چار مئی سے انہوں نے کی اسپین میں چھپیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جہاں بھاک ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ بھی لوگ ڈاؤن میں نرمی کی جہاں گزارہ نہیں ہے گزارہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنے کے علاوہ یوکے کے بھی پتیس ہزار لوگ جو ہیں وہاں پہ جہاں بھاک ہوئے ہیں کہ وہاں پہ بھی نرمی ہے انڈیا میں بھی ہونے جاری ہے بنگلہ دیش میں بھی ہونے جاری ہے یہ تو اٹلی سپین یوکی یورپ باقی ممالک یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے سب کچھ ان کے پاس ہے ہم جیسے ملک جہاں پہ آپ کے سامنے حالات کہ یہ کرونا تو خیر یہاں پہ پہلے سے ہے پاکستان میں کرونا ابھی نہیں آیا پاکستان میں آپ کو تاریخ اگر آپ صحیح طرح سے سٹیڈی کریں تو پاکستان میں کرونا بہت پہلے یاد چکا تھا یہاں جو کرپشن کا کرونا ہے جس سے کتنے بچے بھوک سے مر گئے ہیں وہ جو مرنے والا ہے اس کی ماں سے پوچھیں کہ وہ بچہ جو بھوک سے مر رہا ہے اس کے حصے کے جو پیسے تھے اس کے حصے کی جو روٹی تھی اس کے حصے کا جو پیٹ پلنا تھا وہ پیسہ کہا گیا کیا لندن میں پلیٹس نہیں بنے کیا سرے محل نہیں بنے کتنی ماں کی گودیں غربت سے اجڑ گئیں اس کرپشن کی کرونے کی وجہ سے کتنے بچے جو ہیں غزائی کلت سے جو ہیں وہ مر گئے ہیں کتنے بچے سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر گئے ہیں تو یہ جو کرونا ہے کرپشن کا کرونا اس نے جتنی بھوک پلائی تو ایسے ملکوں میں جہاں پر غربت زیادہ ہو لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہوئی نہ وہاں پہ آپ یہ بہت یہ چیز لاک ٹاؤن کر دیں لاک ٹاؤن کر دیں اس طرح نہیں ہوتا بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں رسک ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے ہمیں ہمیں خیال رکھنا ہوگا غریب کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا مسکین کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا ہماری جو زیادہ آبادی ہے غربت میں ان میں ان کا روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا چیرہ بتا رہا ہے کہ اسے مارا ہے بھوک نے چیرہ بتا رہا ہے اسے مارا ہے بھوک نے حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے چیرمنٹ صاحب ٹیکنیکل اپروچ ہمیں اپنانی ہوگی ہمیں یہاں پہ باتیں صرف کچھ میئرز لے کے کام کر کے ہم جتنی مرضی ہے لمبی تقریریں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی مرضی ہے لمبی پریس کانفرنس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ماسک پہن لے فیصل صاحب لیکن یہ کہہ دینا کہ گھنٹوں پہ آگے ہم اپنی پریس کانفرنس کرنی اور وفاق پہ چیزیں ڈال دینا تو وہ خود مختاری انجوائے کریں وہ ایٹینت ایمنٹ انجوائے کریں اگر اس میں پرابلمز ہیں تو اس پہ ڈیبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ظاہر ایک کنسنسس ہی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا جائزہ لینا ہوگا کہ جب سے یہ آئی ہے ترمیم تب سے صوبوں کو کیا فائدہ ہوا وفاق کو کیا فائدہ ہوا خاص طور پہ عوام کو کیا فائدہ ہوا اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر بات ہو رہی تھی کرونا کی اور کرپشن کی جو کرپشن کا جو کرونا ہے اس حوالے سے تو وہ آج کل بڑی یہاں پہ بات ہوئی آرثرول کی آرثرول ڈرامے کی دیکھیں ہمارے ملک میں جو کانٹینٹ بنتا رہا ہے پہلے جب ہم جب ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی اس وقت جو آتے تھے ڈرامے تو ہر کانٹ ڈراما جو ہے یا پروگرام جو ہے وہ کچھ سکھا کے جاتا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کرپشن بری چیز ہے چوری بری چیز ہے جھوٹ بولنا بری چیز ہے رشوت سفارش یہ بری چیزیں ہیں تو بچوں کی تربیت ہوتی تھی ٹیلی ویژن جو ہے باب روان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ان کا بہت تجربہ ہے کانٹینٹ منیجمنٹ کی اوپر ٹیلی ویژن اصل میں آپ کی گھر کا ایک فیملی میمبر بن گیا تھا اور سکھا کے جاتا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اس کانٹینٹ سے بہت دور ہٹ کے ہم نے یہاں پہ فورن کانٹینٹ کی بھرمار کی ہندوستان کی فلمیں ہندوستان کے گانے ہمارے ریڈیو چینلز پہ ہماری ٹیلی ویژن سکرین کی زینت بنے اس وقت کی زینت راز نہیں کیا آج جب عمران خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا کہ اسلامی تاریخ پہ کتنا زبردست کام کئی ملکوں نے کیا ہے اسلامی دنیا کے وہ ہیروز جو ہیں ان کو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے دکھایا ہے جس آلہ میار کی پروڈکشن ہوئی ہے تو کیوں نہ کیونکہ اب ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں یہ انفورچنیٹ بات ہے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے جو انفورچنیٹ بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن بہت سے نئی چیزوں نے جگہ لے لی ہے ٹولز بن گئے ہیں اس میں ڈیجٹل میڈیا موبائل فون اور ٹیلیویجن فلم یہ موسیقی یہ چیزیں ٹولز بن گئے ہیں کہ آپ نالج ٹرانسفر کرتے ہیں لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور ایڈوکیٹ بھی کرتے ہیں تو اب جو کتاب کی جگہیں انہوں نے لے لی ہے اور آسانی سے لوگوں کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو ہماری اسلامی دنیا کی جو تاریخ ہے اس پہ بے اپنا کام ہوا ہے پاکستان کو بھی کام کرنا چاہیے پاکستان نے بھی کام کیا ہے تھوڑا پرانا کام ہے لیکن کام ہوا ضرور ہے لیکن وہ دوبارہ سے چلانا اس لیے ممکنی ہے کہ سپیڈ آف مارکٹ جو ہے ویسے بھی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے ہمیں نیا کام کرنا ہوگا لیکن جن ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے وہ کام ہمیں دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اسلامی دنیا کو کے بارے میں جان سکیں اپنے اسلامی ورل کے ہیروز میں جان سکیں یہاں پہ ایک کولٹیکل لیڈر ہیں جن کے بارے میں شہزاد اکبر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی انہوں نے وہی بات کہتے ہیں کہ مجھے آفر ہوئی تھی آفر ہوئی تھی کل یہ نہ کہہ دیں کل کہ انہیں ارترول کے سیریل میں بھی آفر ہوئی تھی ارترول کا رول ادا کرنے کے لیے جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے اس کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر مزاک مزاک بنائیں چیزوں کا ہمیں اپنے بچوں کو آنے والی نسلوں کو اسلامی دنیا سے انہیں انسپریشن لینی چاہیے اور ہمارے کئی پروڈیوسرز ہیں جو اس کے بعد بہت زیادہ وہ انسپائر ہوئے ہیں اور وہ بھی اس پہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے سلاودین ایوبی پہ باقی جو تاریخ میں بڑے بڑے اسلامی دنیا کی تاریخ میں نام گزرے ہیں ان پہ پاکستان بھی اب کام کرے گا اور پاکستان بھی اس پہ ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ ضرور بنائیں گے بات یہ ہے جی میں اپنی بات ختم کروں گا یہاں پہ ہر طرح کی بات ہوئی تھی لیکن یہ ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ ضروری میں سوائشتا ہوں جاتے جاتے آپ سے بات کروں کہ ہم نے ٹیلویجن سکرینز پر جہاں پہ ہم یہ ارطرل دیکھ رہے ہیں لوگ اچھا ہے اسے اسلام بھی سیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس میں آپ کو زیادہ زیادہ اسلام کے بارے میں پتا بھی ہونا چاہیے سیکھنا بھی چاہیے وہیں پہ ہم نیوز چینلز پہ ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں پچھلے دو تین دن سے اور وہ ہے عید کی شاپنگ کے حوالے سے لوگوں کی یہاں پہ جہاں حکومت دیگر پولیٹیکل پارٹیز باقی لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں عوام کو خود بھی احساس کرنا چاہیے جہاں گورنمنٹ احساس کرتی ہے اقتامات لیتی ہے وہاں پہ لوگوں کو بھی کیرفل ہونا چاہیے کیرلیس نہیں ہونا چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کی لیے بھی عید کی شاپنگ ضروری نہیں ہے عید کی شاپنگ ضروری نہیں ہے اس غریب ماں سے پوچھیں غریب ماں اپنے بچوں کو بڑے پیار سے یوں مناتی ہے کہ پھر منا لیں گے عید کپڑے عید تو ہر سال آتی ہے تو وہ غریب لوگوں کی فکر کریں اپنی فکر مت کریں جو لوگ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ گھر لوٹ کے رویں گے ماں باپ اکیلے میں مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں تو ان لوگوں کا سوچیں جو کہ جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک رش بنا ہوا ہے لوگ بڑے بڑے برینڈز کی جو دکانے ہیں بابر عوان صاحب بڑے بڑے برینڈز کی جو دکانے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ برینڈز ہیں واؤ ایت کی شاپنگ کر رہے ہیں تو ان سے ہلتا جایا ہے کہ خاص طور پر خیال رکھیں میں آخر میں پریکٹیکل چیزوں کی جو بات کر رہا تھا وفاقی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ریلیف پیکج دیا ہے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کے لیے فی خاندان بارہ ہزار روپے یہ تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے سندھ کے لیے جو وفاق کی طرف سے پیکج گیا ہے اسی میں سے وہ تیس لاکھ چونسٹھ ہزار خاندانوں کے لیے پیکج ہے اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بیرزگار ہوئے ہیں ان سب کے لیے بارہ ہزار روپے یہ پیکج دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تین ماہ کے لیے حکومت نے ان کے بجلی کے بل دینے کا کی ذمہ داری لی ہے کہ ان کے بجلی کے بل حکومت دے گی یہ اسی فیصد جو ہیں کمرشل اور انڈسٹریل جو بجلی میٹرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا پینتیس لاکھ پینتیس لاکھ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے بجلی کے بل وہ حکومت خود دے گی پہ چتر ہزار جو ہیں سندھ کے جونٹسز میں شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے حکومت پاکستان نے صرف ایک ماہ میں جو آئل پرائسز ہیں فیول پرائسز ہیں ان میں ریکارڈ کمی کی ہے پیٹرول میں تیس روپے کمی ایک مہینے میں جیزل میں پیالیس روپے کمی ایک مہینے میں تیل میں پنتالیس روپے کمی ایک مہینے میں جہاں پیٹرول اس وقت ایک آسی روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں ایک سو تریپن روپے کا ہے خطے میں سب سے کم پاکستان میں قیمت ہے برسگیر میں ڈیزل جو ہے یہاں اسی روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں جو ہے ایک سو چھبیس روپے کا ہے آج اگر آپ دنیا کے اخباروں کو پڑھیں اور ان کی سٹڈی کریں تو دنیا جو ہے پاکستان کے ان انیشیئیٹفز کو سرارہ ہے تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے یہ جو ریلیف پیکچ جی آپ پاکستان نے احساس پروگرام ہے جو سوشل ویل فیر کے جتنے بھی منصوبے ہیں پاکستان کے دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دنیا کے لیے مثال بن رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے یہ جو تینکی سینیٹر صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں جی آدھے آدھے گھنٹے کی تقریر ہوئی ہے میں تو بہت چھوٹی سی تقریر کر رہا ہوں اور بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں نا آپ جامعے بات کرتے ہیں چھوٹی بات تو جلدی کریں جی میں ایک چیز کے ایک اور چیز سے دنیا جو ہے وہ پاکستان سے کی جو کیسٹڈی ہے پوری دنیا کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے انوائرمنٹ کی اوپر پہلے ہم نے دیکھا بلینٹری سونامی جو خیبر پختونخواہ میں تھا پوری دنیا نے اس کی پیزرائی کی اور جو ہم نے ساڑھے تین لاکھ ہیکٹر زمین کو کنورٹ کرنا تھا ہریالی میں ہم نے چھے لاکھ سے زیادہ کی اور ایک ارب سے زیادہ درکھ لگائے تو پوری دنیا میں وہ کیسٹڈی بتائی جاتی ہے کس طرح اب جو ہے اس کرولا وائرس میں بھی یہ جو ٹین بلینٹری پروجیکٹ ہے عمران خان صاحب کا پورے پاکستان میں جو پانچ سال میں دس ارب اس کی کیسٹڈی ورلڈ اکنومک فورم نے پاکستان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کس طرح سے پاکستان جو ہے گرین جوبز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے آخر میں صاحب جی جی پلیز نو کروس ٹاک سینٹر صاحبان جی کنکلوڈ کریں جی پلیز جی میں صاحب آخر میں بس اپنی بات اب ختم کروں گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد ضرور ہونا چاہیے تنقید اپوزیشن کا کام ہے جہاں حکومت غلط جائے نشاندہی کریں لیکن جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف آئیں یہ چھوئی موئی اپوزیشن نہ کریں اس سے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا لوگوں نے کیوں ارترل دیکھنا شروع کر دیا اور ٹاک شوز دیکھنے ہم یہ ٹاک شوز پر دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا بگوز وہ دیکھتے ہیں سارا وقت لڑائی ہوتی ہے اسیمبلی میں ادھر لڑائی ہوتی ہے آپ ٹیکنیکل اپروچ اپنائیں پریکٹیکل اپروچ اپنائیں تو لیکن کریں اپوزیشن جو ہے اس کی جو بھی رائے ہیں گورنمنٹ تیار ہے ہم سب کو اتحاد کرنا ہے متحد ہونا ہے پوری دنیا کو یہ میسید جانا چاہیے کہ پاکستان کی انٹائر پولیٹیکل کلاس جو ہے ایک پیچ بھی ہے اور جب ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس لیے آپ کے جو کچھ لیڈرشپ ہے جو کرپشن کی وجہ سے مجبور ہیں ان کے نعرے لگانا اب آپ چھوڑ دیں آجائیں رائے راستے آجائیں اللہ سب کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ